اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پر بنائی گئی ہے کہ یقیناً آپ اس ٹاپک کے بارے میں سننا ضرور پسند کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ گھروں میں جو گیس کے چولے استعمال ہوتے ہیں اور جب ہم برنر پہ آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ برنر سے پیچھے اس سپلائی پائپ میں کیوں نہیں جاتی اس کے علاوہ میری ویڈیوز موجود ہیں الفی کے بارے میں لائف بواہ سابن کے بارے میں اس کے علاوہ آسمان نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ بھی دلچسپ ویڈیوز موجود ہیں آپ میرے چینل کیمیکل انجیرنگ ایج ٹیک کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میرے آنے والی ہار لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریزنز ہیں اس کی ریزنز میں پہلی ریزن یہ ہے کہ جو فلیمیبل گیسز ہوتی ہیں ان کو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور اکسیجن آٹموسفیر میں یعنی ہماری ارد گرد موجود ہوتی ہے فضاء میں موجود ہوتی ہے اور کہاں پہ موجود نہیں ہوتی وہ جو گیس کا سپلائی پائپ لائن ہے اس میں صرف گیس موجود ہوتی ہے اس میں اکسیجن موجود نہیں ہوتی جبکہ جلنے کے لیے اکسیجن چاہیے تو ایک ریزن یہ ہے کہ جب وہ ایکزٹ ہوتی ہے تب اس کو جا کے اکسیجن ملتی ہے اور کیونکہ سپلائی لائن میں اکسیجن نہیں ہوتی اس لیے وہاں پہ آگ جلنا ممکن نہیں ہے جب سلنڈر کی گیس سپلائی لائن سے نکل کے ہماری آٹموسفیر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو کیونکہ جلنے کے لیے آکسیجن چاہیے اور جو آٹموسفیر ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں آکسیجن موجود ہے تو وہاں سے جو گیس ایگزٹ ہو رہی ہے سپلائی لائن سے وہ ایک کنٹرولڈ آماؤنٹ ہے اور ہماری جو فضاء ہے اس میں سے بھی آکسیجن ایک کنٹرولڈ آماؤنٹ جا رہی ہے صرف ریاکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو یعنی کہ یہ ریاکشن ایک کنٹرول سسٹم میں ہو رہا ہے جب آکسیجن کا اور جو گیس آ رہی ہے سپلائی لائن سے وہ دونوں ملتی ہیں ان کا مکسچر بنتا ہے تب جا کے ہماری برننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب گیس نکل رہی ہے اور سائیڈ سے یہاں سے ائر انٹر ہو رہی ہے اور پھر یہاں پہ جو ہے یہ بلیک ڈاٹ ہے اس سے پہلے یہاں پہ مکسچر بن چکا ہے یہ مکسچر بننے کے بعد ہی یہاں پہ فائر سٹارٹ ہوگی اور یہ ایک کنٹرولڈ جو ہے وہ ریاکشن ہو رہا ہے اس کے تھرڈ پوائنٹ میں یہ ہے کہ کیونکہ جو سلنڈر ہے اس میں پریشر سے گیس بری جاتی ہے اور اس میں پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جو ہماری آٹموسوئر ہے وہ ون ایٹی ایم یعنی کہ ون اٹموسفیرک پریشر پہ کام کرتی ہے تو ایک بڑا ڈیفرنس ہے پریشر میں اور گیسز کی یہ پروپٹی ہے کہ وہ ہمیشہ لارج پریشر سے لو پریشر کی طرف سفر کرتی ہیں اس لیے بھی بیک فلیش کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ پریشر زیادہ ہے اور جہاں پہ وہ ایکزٹ ہو رہی ہے وہاں پہ پریشر کم ہے تو یہ اس کا نیچرل فلو ہے کہ وہ ایسے ہی فلو کرے گی وہ واپس جانے کی کوشش نہیں کرے گی تو یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ تھا جو ہمیں سیو کرتا ہے بیک فلیش سے یعنی کہ آگ جو ہے وہ دوبارہ واپس نہیں جاتی اور نہ گیس واپس جاتی ہے کیونکہ وہاں پریشر زیادہ ہوتا ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے اس ٹاپک کے بارے میں تو امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے اور پسند بھی آئے ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور بیل کا آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولئے گا آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ نے کے بعد